السلام علیکم سٹرینٹس مائی نیم اس مہہ گل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کونسی بکس کو یوز کر کے اپنے ایم ٹی کی پرپریشن کو بہت زیادہ سٹرونگ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی کمنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ریسیو ہو سکے ایم ٹی کیٹ ایک ایسا کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے جس میں اگر اسٹارٹنگ سے سٹوڈنٹس کو گائیٹ لائن پروائیڈ نہیں کی جائے کہ انہیں کس ٹریک پر چلتے ہوئے اچھی بکس اور اچھے سورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنی پرپریشن کو سٹرونگ بنانا ہے تو انہیں فیچر میں بہت سی پروبلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے میرے اینڈ میں کونگلیچن یہی نکلتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی جو تیاری ہوتی ہیں ایم ٹی کیٹ کی وہ بلکل بھی اچھی نہیں رہتی سب سے پہلے تو سٹوڈنٹس یہی بھول جاتے ہیں کہ وہ جس پروبنس کی بکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی ان کی سب سے بیسٹ بک ہوتی ہیں ایم ٹی کی پرپریشن سے ریلیٹڈ اسی لیے ہر سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے پروبنس کی بکس پر سب سے زیادہ سٹرونگ گریپ رکھیں کیونکہ جو ایم ٹی کیٹ کا ایکزام ہوتا ہے وہ ہمارے ان کونسپٹ سے ہی آتا ہے جو ہم نے پڑے ہوتے ہیں اپنے انٹرمیڈیٹ میں اب مسئلہ آتا ہے پریکٹس بکس کا بہت سی پریکٹس بکس مارکٹس میں اویلیبل ہوتی ہیں لیکن میں نہیں ریکمینڈ کرتی کہ آپ وہ سب پرچیز کر لو بہت ہیوی بکس بھی مارکٹس میں اویلیبل ہوتی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹاپکس پر ایم سی کیوز ہیں بہت اچھے ایم سی کیوز ہیں یہ اس طرح کے ایم سی کیوز ہیں اس طرح کے this and that پر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ ویسی بکس پرچیز کر لو کیونکہ انٹر وقت تک اتنے زیادہ ایم سی کیوز کوئی بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو سب سے بیسٹ بکس کو ریکمینڈ کروں گی جو کہ ہر پروبنس کے بچے آپ یوز کر کے اپنی ایم ڈی کیٹ کی پروپریشن کو سٹرانگ کر سکتے ہیں وہ ہے کیپس کی پریکٹس بکس جنہیں آپ سالف کرنے کے بعد یقین کریں اتنے قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے جس بھی طرح کا ایم سی کیوز آئے گا آپ اسے ایزیلی سالف کر لیں گے کچھ بچوں کو ان کی بکلٹ بہت مشکل لگتی ہے لیکن جب آپ ان کے لیکچرز لیں گے گھر پر بیٹھ کر سعید ایم ڈی کیٹ پر ان کی جب لیکچرز لینے کے بعد ان کی بکس کو سالف کرو گے تو یقین کرو یہ اتنی آسان ہوتی ہے اور اس سے ہمارے کونسپٹس اتنے اچھے بلڈ اپ ہوتے ہیں پھر اینڈ میں ہمارے پاس جس بھی طرح کا کیسا بھی ایم سی کیو آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں پرابلم نہیں ہوتی along with these books میں آپ کو سججسٹ کروں گی ایک ویب سائٹ کا جو کہ ہے pre-med pre-med پر all type of ایم سی کیوز available ہیں past paper کے topic wise all to all یہ سب آپ کو pre-med پر ملے گا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بک لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی سبسکرپشن کر لیں جو کہ بہت زیادہ affordable price میں available ہے یہ ہیں وہ دو سورسز جہاں سے ایم سی کیوز کی پریکٹس بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اور ایم ڈی کیٹ کی پروپریشن کے لیے بار بار آپ کو سججسٹ کرتی ہوں کہ اپنے پروینس کی بکس کو کبھی منت چھوڑنا اور اگر ایم ڈی کیٹ نیشنل لیول پر ہوا تو فیڈرل کی بکس تو منڈیٹری ہیں انہیں تو لازمی کرنا اور اس میں بھی آپ کو بائیلوجی اور کیمیسٹری اس کی پروپریشن آپ فیڈرل سے ہی کرنا باقی جو فیزیکس ہوتی ہے فیزیکس کے لیے آپ جہاں سے لیکچرز لیں گے وہی سے ہی پروپیر کر سکتے ہیں کسی بکس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے تو اگر ان سب کو نیشنل لیول پر پڑھنا ہوا تو آپ گپس کی بکس کو فالو کر کہ بھی ان سب کو کبارب کر سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو hope you guys like it so please share this video with your friends too thank you